بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم شیڈرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی کھر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو شیڈرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ورڈز کے انٹینمز بتائیں گے جو کہ الفابیٹ اچ سے سٹارٹ ہوتے ہوں گے تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی دسکشن کے جانب سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس حامفل حاملس حامفل حاملس ورڈ حامفل کا مطلب ہوتا ہے یعنی نقصاندہ یعنی جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکے اور ورڈ حاملس کا میننگ ہوتا ہے یعنی بے ضرر یعنی جس سے نقصان نہ پہنچے نیکسٹ اس ہی شی ہی شی ہی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ لڑکے کے لئے اور شی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ لڑکی کے لئے ہیلڈی سک ہیلڈی سک ہیلڈی ورڈ کا میننگ ہوتا ہے یعنی صحت مند اور سک کا مطلب ہوتا ہے یعنی بے مار ہیل تیر ہیر دیر ہیر ورڈ کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں اور دیر ورڈ کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہاں ہیون ہیل ہیون ہیل ہیون یعنی جنت اور ہیل یعنی دوزک ہیرو کو ورڈ ہیرو کو ورڈ ورڈ ہیرو کا مطلب یہاں پر لیا جارہا ہے یعنی بہت بہادر جبکہ کو ورڈ ورڈ کا میننگ ہوتا ہے یعنی بزدل نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہی لو ہی لو ہی ورڈ کا میننگ ہوتا ہے یعنی اونچہ اور لو ورڈ کا میننگ ہوتا ہے یعنی نیچہ نیکسٹ ہمارے پاس ہنگری 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 کا میننگ ہوتا ہے یعنی بہت بھوکا اور ورڈ فول کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیٹ بہرا ہوا نیکسٹ ہسپینڈ وائف ہسپینڈ وائف ہسپینڈ ورڈ کا میننگ ہوتا ہے یعنی شہر اور وائف ورڈ کا میننگ ہوتا ہے بی بی ہار ایزی ہار ایزی word hard کا میننگ ہوتا ہے یعنی مشکل اور word easy کا مطلب ہوتا ہے یعنی آسان next is harvest plant harvest plant harvest word کا میننگ ہوتا ہے یعنی کٹائی اور plant word کا میننگ یہاں پہ sense ملیا جائے گا یعنی پودے لگانا hate enjoy hate word کا میننگ ہوتا ہے یعنی نفرت enjoy word کا میننگ ہوتا ہے یعنی نہ خوش ہونا next is health disease health disease health کا میننگ ہوتا ہے یعنی صحت اور disease کا مطلب ہوتا ہے یعنی بیماری healthy ill healthy ill اس سے پہلے بھی ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ healthy word کا جو antonym ہوتا ہے وہ sick ہوتا ہے اسی طرح سے healthy word کا ایک اور antonym بھی ہوتا ہے جو ہوتا ہے healthy کا مطلب وہی ہے یعنی سہتمن تندرست اور ill word کا میننگ ہے یعنی بیمار یعنی وہی سیم ہے next है ہمارے پاس heat cold heat cold heat word کا میننگ ہوتا ہے یعنی گرمی cold word کا میننگ ہوتا ہے یعنی سردی تھندک next है ہمارے پاس heavy light heavy light heavy word کا میننگ ہوتا ہے یعنی بھاری light word کا میننگ ہوتا ہے یعنی ہلکہ next is high deep high deep high یعنی بہت اونچہ اوپر کی جانب اور deep یعنی بہت گہرا نیچے کی جانب hilly flat hilly flat ہلی word کا میننگ ہوتا ہے یعنی پہاڑی اور اس کو ہم دوسرے سنس میں بھی لے سکتے ہیں یعنی خردورہ سا جبکہ word flat کا میننگ ہوتا ہے یعنی بلکل ہموار جہاں پر کوئی بھی خردوری جگہ موجود نہ ہو next है ہمارے پاس hit miss hit miss hit کا مطلب ہوتا ہے یعنی نشانہ لگ جانا اور miss کا مطلب ہوتا ہے یعنی نشانہ چوم جانا hopeful desperate hopeful desperate hopeful کا مطلب ہوتا ہے یعنی امید مند یعنی امید لگانا اور desperate word کا میننگ یہاں پر جو لیا جائے گا وہ ہے خوب زدہ next is horizontal vertical horizontal vertical horizontal word کا میننگ ہوتا ہے یعنی افکی یعنی ستہ کے برابر اور word vertical کا میننگ ہوتا ہے یعنی عمودی یعنی کہ کھڑا ہوا next ہے ہمارے پاس hopeful hopeless hopeful hopeless ابھی اوپر ہی ہم نے ایک آپ کو پتایا تھا hopeful کا word کا antonyum اسی طریقے سے اب ایک اور ہے اس سے related اور اس کا جو antonyum ہے وہ different ہے hopeful یہاں پہ word کا میننگ وہی ہے یعنی امید مند اور hopeless کا مطلب یہاں پہ وہی ہے کہ نہ امید یعنی جیسے کوئی بھی امید نہ ہو next is host guest host guest host word کا میننگ ہوتا ہے یعنی میزبان اور guest word کا میننگ ہوتا ہے یعنی مہمان huge tiny huge tiny huge word کا میننگ ہوتا ہے یعنی بہت بڑا دیو جیسا اور tiny word کا میننگ ہوتا ہے یعنی بہت چھوٹا next ہے ہمارے پاس human animals human animals human word کا میننگ ہوتا ہے یعنی انسان اور animals word کا میننگ ہوتا ہے یعنی جانور hungry thirsty hungry thirsty word hungry کا میننگ ہوتا ہے یعنی بھوک اور word thirsty کا میننگ ہوتا ہے یعنی پیاس بھوک پیاس next ہے ہمارے پاس happiness sadness happiness sadness happiness word کا میننگ ہوتا ہے یعنی خوشی اور sadness word کا میننگ ہوتا ہے یعنی غم happy sad happy sad happy word کا مطلب ہوتا ہے یعنی خوش ہونا اور sad word کا میننگ ہوتا ہے یعنی absurdہ ہونا غم ہونا کچھ اس طرح سے next word ہے ہمارے پاس humid dry humid dry word humid کا مطلب ہوتا ہے یعنی تر یعنی گیلا اور word dry کا مطلب ہوتا ہے یعنی سوکھا ہوا humane cruel humane cruel humane word کا میننگ ہوتا ہے یعنی کہ نرم اور نرم مزاجی کچھ اس طرح سے جبکہ cruel word کا میننگ ہوتا ہے یعنی ظالمانہ تو students یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو antonyms word list related to alphabet H بہت اچھے سے معلوم ہو گئے ہوں گے اور آپ نے کافی چیزوں کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور آگے پڑھنا ہے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے اسی لیے بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے